دوستو آج میں آپ کے ساتھ چکن کی ایسی ریسپی شیئر کرنے والا ہوں جو کہ وائیڈ چکن کو بھی ٹکر دینے والی ہے بہت ہی جوسی سافٹ اور یہ مزیدار سا فلیور فول چکن بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک کلو چکن لیں گے اس کے اندر ایک گلاس دودھ شامل کریں گے گھر میں جو سمپل استعمال ہونے والا دودھ ہوتا ہے بوائل کیا وہ اس میں شامل کیا ہے میں نے یہاں پہ ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک ڈالنے کے بعد فلیم کو آن کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ نمک اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے ابھی ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کرنا ہے پانچ منٹ کے باہر ڈکن کھولیں گے یہاں پہ دیکھیں دودھ نے جاگ چھوڑ دی ہے تو ابھی اس کو پھر سے اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کی جاگ کو اچھی طرح اس چکن کے اندر مکس کر دیں گے اور یہاں پہ دوسری سائٹ پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا پیاز کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے یہ پیاز اس میں شامل کر دیں گے اور پیاز کو اچھی طرح یہاں پہ مکس کریں گے پیاز کی آپ نے ٹینچن نہیں لینی ہے بلکل مکھن ملائی کی طرح اس میں گل جائے گا دس منٹ کے لیے ہم نے لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے دس منٹ کے بعد ڈککن اٹھائیں گے یہاں پہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی مجود ہے باقی پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے اور چکن ہمارا جو کہ یہاں پہ ڈن ہو چکا ہے اچھے سے گل گیا ہے ابھی چکن کو ایک دوسرے بول میں نکال لیں گے کڑائی میں چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ڈالنے کے بعد ایک ٹیبل سپون اس میں لیسین ادر کا پیز شامل کریں گے اچھی طرح یہاں پہ مکس کریں گے اور یہاں پہ دوستو اس کی تھوڑی سی بنائی کرنی ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو سنیرہ سا کلر دینا ہے سنیرہ کلر آنے کے بعد یہاں پہ چکن شامل کر دیں گے دو منٹ کے لیے یہاں پہ چکن کی بنائی کریں گے چکن کی بنائی کرنے کے بعد